ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ HDFC بینک کا کردر کارڈ آپ کیسے بند کروا سکتے ہیں اور کیا ہے اس کا صحیح طریقہ تو چلئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو خروم بروسر اوپن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو سمپلی یہاں پر ٹائپ کرنا ہوگا HDFC مائی کارڈ اس کے بعد آپ کو جو سب سے پہلا لنک ملے گا اس پر کلک کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر انٹر کرنا ہوگا تو چلئے انٹر کر دیتے ہیں انٹر کرنے کے بعد گیٹ اوٹی پی پر کلک کرنا ہے یہ میں نے کر دیا اب آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا جیسے کہ میرے نمبر پر آ چکا ہے تو اسے آپ علاو بھی کر سکتے ہیں اور مینولی انٹر بھی کر سکتے ہیں تو میں نے علاو کر دیا اب میں سب میٹ کر دوں گا سب میٹ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ پرمیشن مانگتا ہے اس کو علاو کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ کا مائی کارڈ اس میں آپ کے سارے کارڈ کے ڈیٹیلز مل جائیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دو کارڈ شو کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ والا کارڈ نہیں یہ دوسرا کارڈ مجھے بند کرنا ہے بزنس منی بیک کا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی ریوارٹس پوائنٹ تو نہیں ہے آپ میں تو آپ پہلے اپنا ریوارٹس پوائنٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 808 پوائنٹس شو کر رہا ہے جو کہ لگ بگ 165 روپے کے برابر ہے تو جسے میں ریڈیم نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ریڈیم کرنے کے لیے اٹلیس 200 روپے اس کا ویلو ہو پوائنٹس کا تو اسے ریڈیم نہیں کر پاؤں گا تو چلی بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد کارڈ کو بند کرنے سے پہلے آپ ایک اور چیز دیکھ لیں گے کہ آٹسٹینڈنگ اماؤنٹ زیرو ہونا چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اگر آپ کا زیرو ہوگا تو اس کے بعد آپ کو یہ جہاں پر کارڈ کا نام لکھا ہوا اس پر سمپلی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے لاسٹ والے میں جانا سرویس والے اوپشن پر پھر کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر تیسرے اوپشن پر آپ جائیں گے ادھر اوپشن اس پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک اوپشن دیکھے گا کارڈ کلوزر اس پر کلک کریں گے یہ میں نے کلک کر دیا اب یہاں پر مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا آٹسٹینڈنگ زیرو ہے اور ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ریزن چوز کیجئے آپ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی ایک ریزن تو میں نے ایک ریزن چوز کر لیا ہے سرویس ایشو آپ اپنی حساب سے یہاں سے کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لے گئے اس کے بعد سمپلی کنٹینیو پر کلک کر دیں گے یہاں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے آپ اس کو سمپلی ریڈ کر لیں گے اس کے بعد آئی اگری پر کلک کریں گے پھر کنٹینیو پر کلک کر دیں گے آپ کی ریزن چیز موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا آپ اسے اوٹی پی سے ویریفائی کر دیں گے اس کے بعد سمپلی کلک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر لکھا ہوا آ گیا یار ریکویسٹ فور کارڈ کلوزر اس سمپلیٹ سکسس فولی اس کے بعد ہمیں یہ لکھا ہوا مل جاتا ہے آپ کا کارڈ فردر یوز کے لیے بلوک کر دیا گیا ہے اور اگلے ساتھ کاری دیوش میں آپ کا کارڈ بند ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے نئی توڑیس لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے